گائیس اگر آپ کے بھی یوٹیوب کو اوپن کرنے پر ایسا کچھ آ رہا ہے دیر ویسے پروبلم سائنن انٹو یور اکاؤنٹ اگر آپ کو بھی یوٹیوب کرنے پر کوئی ایسا کچھ پروبلم آ رہا ہے آپ کا یوٹیوب نہیں چل رہا تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہ پروبلم کیسے سولد کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھنا ہوگا تو چلی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں اب جیسا ہی گائیس یہاں پر ہم اپنے اگر یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ پروبلم دیکھنے کو مل رہا ہے تو اسے سری کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا گائیس یہاں پر آپ کو سب سے پہلے جانا ہے اپنے مومائل کی سیٹنگز میں تو یہاں پر ہم سیٹنگز میں چلتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو نیچے کی طرف آ جانا ہے اس طرح سے تو یہاں پر آپ کو نیچے ایک اپسن ملے گا یوزر اکاؤنٹ تو یہاں پر آپ کو یہ اکاؤنٹ کے نام سے بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کو ہر خون میں آسانی سے دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اوپن ہوگا اب یہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو سب سے نیچے میں گوگل گا ایک اوپسن دیکھنے کو مل جائے گا یہ آپ کا تھوڑا اوپن نیچے ہو سکتا ہے تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور گائز یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس تو ہوگا اب یہاں پر آپ کو اوپر 3 ڈوٹ دکھ رہے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد ریموو اکاؤنٹ اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور گائز یہاں پر جیسے آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پر جو آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو یہاں سے ریموو ہو جائے گا آپ کے موبائل سے ہے تو یہاں سے ہم ریمو اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو گائیس یہ جو یہاں پر آپ کو اوکے کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کا فون کا پاسورڈ بجھے گا تو آپ کو پاسورڈ لگا دینا ہے اور گائیس یہ جو اکاؤنٹ ہے یعنی کہ گوگل اکاؤنٹ یہ آپ کے فون سے ریمو ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے یوٹیوب میں آپ کو وہ پرولم آ رہا تھا تو چلیے گائیس اب آپ کی جو پرولم ہے یہ ہانڈر پرشنٹ آپ کے سوال بجھائے گی اگر آپ یوٹیوب کو اوپن کرتے ہو لیکن یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایک کام اور کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو اپنے پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے اور آپ کو اپنی پھر سے ایک نئی ایڈی بنانی ہے تو یہاں پر آپ کو سائن ان پر کلک کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو پورا پروسیس بتاؤں گا اچھے سے آپ کو ویڈیو دھیان سے دیکھنا ہے تو یہاں پر ہم اس کو چیکنگ انفو ہونے دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سامنے ایسا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو create اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں پر آپ کو for my cell پر کلک کر دی رہا ہے اور گئیز یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اپنا first name enter کرنا ہے جیسے کہ میرا نام یہاں پر راہول ہے تو یہاں پر میں راہول enter کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر میں نیچے جو بھی آپ لگاتے ہو اپنے نام میں جیسے کہ یہاں پر راہول شرما تو یہاں پر میں راہول شرما کر دیتا ہوں first name اور last name میں پھر اس کو یہاں سامنے next کر دیتا ہوں اور یہ سب کرنے کے بعد گئیز یہاں پر آپ کو basic information کو enter کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو جیسے کہ میں 2000 کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو کوئی بھی دن کر دینا ہے تو یہاں پر میں دو کچھ بھی لگا دینا ہے آپ اپنے حساب سے لگا دیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر جیسے کہ میں نے April to 2000 گئیز یہاں پر یہ آپ کو کم maximum 8 plus کو میکسیمم آپ کو یہاں پر رکھنا ہی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کو gender تو یہاں پر آپ mail ہے بھی mail ہے آپ کو select کرنا ہے تو یہاں پر جیسے کہ میں mail کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو next ویرے کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد گئیز یہاں پر آپ کو اپنا username کو enter کرنا ہے تو یہاں پر جیسے کہ میں آپ کو enter کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا نام راہول شرما ڈال لاتا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو راہول شرما اس طرح سکھا رہا ہے اور اور頻د میں آپ کو یہاں پر کچھ نمبر کو لگا دینا ہے پھو ایک نمبر لگانے کے بعد اب یہاں ساکھ اس کو نیش کر دینا ہے اور مثل آپ ایسا کردو تو یہاں پر آپ کو پاس وڑ انٹر کرنا ہے تو چلی ہے یہاں پر میں پاس وڑ بھی انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پر اسی اس میں راہول شرماک کر دیتا ہوں آپ اپنے خیض پاس وڑ کر سکتے ہو تو یہاں پر پھر اس کے بعد یہاں پر گائیس یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی سٹرونگ سا پاسورڈ ڈالیے گا یعنی کہ یہاں پر آپ کو نمبر کے ساتھ لیٹر بھی یوز کرنے ہیں تو یہاں پر جیسے کی مرحل اور یہاں پر میں ایک دو تین چار اس طرح سے کر دیتا ہوں پھر یہاں سے میں نیچ کر دیتا ہوں تو گائیس ہمارا جو پاسورڈہ وہ بن گیا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ سائی من پر کلک کرنا ہے اور گائیس یہاں سے میں نیچ کر دیتا ہوں اور ایسا کرنے کے بعد گائیس آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو آئی اگری پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کی یہ پرولم ہے کچھ اس پرکار سے آپ کی solve ہو جائے گی یہاں پر آپ کو مور پر کلک کرنا ہے پھر ایک سائٹ پر کلک کر دینا ہے نیچے اور پھر گائیس آپ کو ایک نیا اکاؤنٹ بن کے تیار ہو جائے گا جس اکاؤنٹ میں آپ کے پرولم ہو رہا تھا وہ آپ کا فون سے ہٹ جائے گا تو یہاں پر گائیس اگر آپ اپنا یوٹیوب کو open کرتے ہو اس طرح سے تو آپ کی جو پرولم ہے وہ 100% آپ کی solve ہو جائے گی تو یہاں پر جیسے کی دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر آپ کی جو پرولم ہے وہ 100% solve ہو جائے گی تو گائیس آپ اس طرح سے اپنے یوٹیوب کی یہ پرولم ہوتی آسانی solve کر سکتے ہو